بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والے پکوڑے یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے بہت ہی خستہ بہت مزیدار اور بہت جلد تیار ہونے والے چلیں پھر شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے اس کے لئے ہمیں چاہیے دو عدد علو ان کو میں نے دھوکے اور اس طرح کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے بارہ چمچ کے قریب میدہ آپ ایک پیالی کے قریب تقریباً ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹھلی نہ رہے اور یہ پورے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے جی یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے سپائسز سپائسز میں صرف میں دو سپائسز ڈالی ہوں ایک نمک اور ایک میرچ اس کے اندر آپ کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا دھنیا بچوں کے لیے بس یہ دو آئیٹم زیادہ صحیح رہتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیئے میں نے اس میں اگر اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں اچھا جی تو دوسری طرف میرے پاس نوڈلز کا ایک پیکٹ ہے جو عام ریگولر پیکٹ ملتا ہے اس کو میں نے تیار کر لیا ڈیڑھ کپ پانی گرم کر لیں اس کے اندر نوڈلز کا پیکٹ ڈال دیں ساتھ میں اس کا جمیسہ لے پیکٹ آتا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں پھر پکا لیں اور تھنڈے کر کے پھر آپ نے ان کو اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ جو ہم نے میدہ اور علو مکس کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر نمک میرچ ڈالا تھا آپ اس کے اندر نوڈلز ڈال دیئیں اب ان کو اگین بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے اب فرائنگ پین میں آن پادا کپ گھی آئل گرم کر لیں اس کے بعد آدھی چمچ کے قریبی سرہ کر کے یہ تمام پکوڑوں کی شکل میں آپ نے ڈال دینا اور پکا لینا ہے ایک سائڈ سے جب گولڈن ہو جائیں پک جائیں پھر آپ اس کو پلٹا کے دوسری سائڈ پہ کر دیں یہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے پکنے میں کیونکہ اس کے اندر صرف آلو ہی ایسے چیز ہیں جو پکنے والے ہیں باقی نوڈلز پکے ہوئے تھے اور یہ بہت ہی مزیدار بنیں گے بچوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں یہ دیکھیں ایک سائڈ سے پک گئے میں دوسری سائڈ سے پکا لیے میں نے اب ہم ان کو صرف کرتے ہیں پھر بچوں نے اگین سے فرمائش کی ہے کہ ماما آج بھی مجھے یہ بنا کے دیں اور آج میں پھر اپنے بچوں کے لیے تیار کرنے لگی ہوں اور آپ بھی ضرور بنائیے گا بہت پیس بھی بہت ہی مزیدار بنیں گے اور یہ بہت خستہ ہوں گے اور اوپر آپ تھوڑا سا چھاٹ مسالہ پھیلا دیں یہ دیکھیں انہیں ڈال دیئے یہ بہت ہی مزیدار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں روزہ داروں کو کھلائیں اور دعائیں لیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گا میری ٹیشپیز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے بچوں کو کھلائیں گا